لوگوں کے گھروں میں اس طرح گسا جا رہا ہے عزمہ شوانی گائب ہے عدالت نے تسلی سے کہا ہے منگل کو پیش کر دیں آپ کے اپنا بچہ ہوتا آپ کہتے ہیں کہ منگل کو پیش کر دیں چار دن ہو جائیں گے منگل تک اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں ہے اس پر کیا کیس ہے کس نے اٹھایا ہے کس کی کسڈری میں ہے کس شہر میں ہے اٹلیس یہ تو بتاؤنا یہ رائٹ ہے اس کے گھر والوں کا کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کسی کو اٹھا لیا ہے اس کا آتا بتا ہی نہیں ہے اور جس سب کوئی ہم نے یہاں پہ رات بارہ بجے عدالتیں لگتی نہیں دیکھی دیکھی ہیں نا ابھی بھی وہی حالات ہیں آٹے کی لائنوں میں لگے کتنے لوگ مر گئے ہیں کن حالاتوں پہ جاگنے عدالت نے پولیس کی شکل دیکھ لیتی ہے لوگ نفرت کرتی ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کی ہے آپ دیکھیں لوگ ان کو دیکھتے گزرتے وہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکال کے جارے ہیں ہماری کیا گلتی ہے مگر یہ نفرت کس نے پیدا کی ہے عوام کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا ہے نا باجوا صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے فوج کی کوئی عزت نہیں رہنے دیئے انہوں نے یہ آئی جی صاحب جو ہمارے آئے ہیں ماشاء اللہ ان کی اچھا کارناموں کی وجہ سے پولیس کی کوئی عزت نہیں رہنے دیئے انہوں نے یہ قدالت بچی ہے ان کو چاہیے ہوش کریں دیکھیں اس کے لئے کہ ظلم پھر ظلم ہے جیسے ہمارے ہم نے پہلی دفعہ شیلنگ کھائی نا جب لہار میں تو تب بڑا لگا گیا یہ کیا ہو گیا آنکھیں مو یہ وہ دوسری دبا ہوں گیا میں پتا تھا یار کھانی ہے میں جب مینٹلی پرپیر کے تھے ایک دن پولیس ہی بچے گھبر آئے کہ یہ تو ماما پھر آگیا ہمارے گھر آگلے دنیا تو بچے بتا رہتے ہیں ماما پولیس آگیا نیچے بچوں کو بھی آگیا یار آگیا پھر آگیا آپ جب اس طرح آپ کرتے ہیں آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں بیسکلی مریم بی بی جو ہے وہ ہماری الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اس طرح کرنے سے آپ لوگوں کو اور غصہ دلاؤںے ہیں آپ لوگوں کو اور زد دلاؤںے ہیں جیسے جنہوں نے نہیں آنا تھا آپ نے رستے بند کی ہیں لوگوں کو تاب پہ جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی جانا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا مجبوری ہے وہ آپ کو ووٹ دے گا وہ کہے گا آپ نے رمضان میں روزے میں زلیل کریا ہماری کا گلتی تو ہم نے تو جلسے میں بھی جانا تھا آپ کو وہاں سے بھی جوتیاں پڑھیں گی تو لوگوں کو دبانے سے لوگوں میں اور جانوروں میں فرق ہے آپ جانور نہیں ہیں ہم کیا اب ایک کنٹے سے کھول کے دوسری جگہ باندھیں گے ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے ہم آگے سے سوال کریں گے ہم آگے سے جواب مانگیں گے آئین ہمارا حق دیتا ہمیں فریڈم آف سپیچ کا رات تو بارہ بجے چھوڑے دن بارہ بجے بھی دالت نہیں لگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پوری پارٹی یہ نون لیگ کی پہلے ان کے بیانات پڑے ہوئے ہیں الیکشن ملتوی ہونے کے صرف خطشہ تھا اس پر یہ انہوں نے طفان مچا دیا تھا کہ جی آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس ابھی کر دیئے ہیں اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کرائیں گے الیکشن کمیشنر کو چاہیے اگر وہ اتنا نکمان نلائق دفع ہے کہ اسے الیکشن نہیں کرائے جا سکتے جس کا ایک واحد کام ہے الیکشن کرانا تو اس طیفہ دے کے گھر جائے نا پھر بیٹا کیوں ہے کوئی جو قابل بند ہے اس کو آنے دے جو الیکشن کرا سکتا ہو تو کیا کہیں گے آج کے دلسلہ کیسا ہو دیکھیں اتنی اتنی ڈرامے بازیوں کے بعد بھی ابھی ٹی وی پر خبر چلا رہے تھے کہ ریڈ الارٹ آ گیا خطرہ آ گیا ہائی الارٹ بہت بڑا خطرہ آ گیا پھر بھی لوگ آئے ہیں مجھے رکھتے ہیں لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ بھوک سے مرنا ہے ہم نے یا ہم نے زلیل ہو کے مرنا ہے ہم ایسے مر جاتے ہیں کہنا چاہوں گی مریم بی بی کو سب سے پہلے میرا پہ گاہ میں یہ کہ سب سے پہلے اب تم مرد کی بچی بنو اپنے تمہارا باپ تو خیر پتہ نہیں مرد ہیں گا نہیں بھگوڑا ہے چلا بھگوڑے کی بچی ہو تم لیکن تمہیں کیونکہ بڑا شوق ہے باتیں کرنے کا تم سب سے پہلے اب منارے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاؤ اس کے بعد اپنے باپ کو واپس بولا اس کو بولے مرد بنے بہادر بنے اپنے بھائی کی اکومت ہے واپس آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب بہادری پہ بکواس کرنا دوبارہ اس سے پہلے نہ کرنا میریج ہالز میں جلسیاں کرنے والی وہ بھی خاردار تارے لگا کے مر لیڈر کو باتے کرے تمہارے لئے چالنج ہے منارے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں منارے پاکستان جلسہ گاہ میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں بڑی رکافٹیں گھڑی گئی کنٹینرز گھائے گئے کہ لوگ نہ پہنچے یہ پیچھے عوام کا سمندر آپ دیکھ رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ بیخان صاحب کے آنے میں کتنا ٹائم ہے لوگوں نے بچاروں نے سارا دن کا روزہ رکھا ہوا تھا کتنا ظلم ہے یہ ویسے کہ سارے رستے بانتے حالانکہ ہمیں اجازت میں لیوے جلسہ کرنے کی اس کے علاوہ بھی مطلب یہاں میں پانی اتنا کھڑا ہوئے لوگ پھر بھی آگئے یہاں پہ لوگ یہاں دن سے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہم نے پولیس والوں کو پوچھا کہ آپ نے یہ رستے کیوں باند کی ہیں لوگ جتنے گزر ہیں آپ کو گالیاں دے دیکھے جا رہے ہیں کہ آپ گالیاں کھانے کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا لیکن کیوں اتنا ڈر کس بات کا ہے لوگ تو پھر بھی پہنچیں گے ہم پہنچے ہیں خان صاحب کے آنے میں بڑا ٹائم ہے مگر پھر بھی لوگ یہاں پہ پہلے ہی آگئے ہیں تو کیا فائدہ ہوا بتائیں یہ جو آپ عوامی سمندر دیکھ رہے ہیں بڑی کوشش تھی کہ لوگ آج نہ نکلیں خان صاحب کو یہ جلسہ فلاپ ہو جائے لیکن آپ یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں اور میرا کیمرا مین بھی کپچر کر رہا ہے کیا کہیں گی میں کہنا چاہوں گی مریم بی بی کو سب سے پہلے میرا پہگام ہے یہ کہ سب سے پہلے اب تم مرد کی بچی بنو اپنے تمہارا باپ تو خیر پتہ نہیں مرد ہیں گا نہیں بھگوڑا ہے چلو بھگوڑے کی بچی ہو تم لیکن تمہیں کیونکہ بڑا شوق ہے باتیں کرنے کا تم سب سے پہلے اب مینارے پاک سنو جلسہ کر کے دکھاؤ اور پلیز غیرت مند بننا جو تمہارا سوشل میڈیا سبح سے بکواست کر رہا ہے تمہارے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں تمہیں کس نے کچھ کر کے کیا کرنا ہے فالتو ہو رہا تو تم تم یہاں پہ جلسہ کر کے دکھاؤ اور بلٹ پروف گراس کے بغیر کر کے دکھانا اس کے بعد اپنے باپ کو واپس بولا اس کو بولا مرد بنے بہادر بنے اپنے بھائی کی اکومت ہے واپس آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب بہادری پہ بکواست کرنا دوبارہ اس سے پہلے نہ کرنا میریج ہالز میں جلسیاں کرنے والی وہ بھی خاردار تارے لگا کے مر لیڈر کو باتے کرے یار تمہارے لئے چیلنج ہے مینارے پاک سنو میں جلسہ کر کے دکھاؤ باپ کو بھی چیلنج ہے باپ کو تو چیلنج ہے بیرے شرم موٹے گھنڈے واپس آ تیرے بھائی کی کمت ہے مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گی آپ یہ مناظر دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گی جس طرح عمران حان پہ سو سے زیادہ مقدمات درج جس طرح رات بر چھاپے مارے گئے آپ کے گھر بھی چھاپا مارا گیا پولیس آئی تقریباً دو تین دن آتی رہی کیا کہیں گی یہ جو ڈرانے کی کوشش کی گئی ل لیکن آپ تو پھر بھی یہاں موجود ہیں دیکھیں ہمارے لیڈر جو نا اس پر جو مقدمے بنے میں وہ ہمارا فخر ہے کیونکہ وہ کرپشن کے نہیں ہے وہ جھوٹے غداری کے دہشتگردی کے پرچے ہیں جس پر ہمیں فخر ہے ٹھیک ہے اور ہمارے گھر پولیس آتی رہی ہماری جھوٹی کو پروانی ہم نے ان کو کہا جہاں پہ آتے ہیں بندوں کو گرفتار کرنے اگر چلے لے سپوز آپ بندے گرفتار انگر کے لے جائیں گے تو کیا کہ یہ انیس سا ساٹھ ہے جہاں پہ عورت کے گھروں میں ہے آپ کو پتہ بھی ہے آپ غلط کر رہے ہیں آپ کے باس وارنٹ نہیں ہے آپ پھر بھی گھ جاتے ہیں یہ کیسی مجبوری ہوتی ہے آپ کی اور یہ کیوں ہے عدالت مجھے عدالت سے میرا سوال ہے کہ کہاں ہے لوگوں کے گھروں میں اس طرح گصہ جا رہا ہے عزر مشوانی گائب ہے عدالت نے تسلی سے کہا ہے منگل کو پیش کر دیں آپ کے اپنا بچہ ہوتا آپ کہتے ہیں کہ منگل کو پیش کر دیں چار دن ہو جائیں گے منگل تک اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں ہے وہ کہا ہے اس پر کیا کیس ہے کس نے اٹھا ہونا یہ رائٹ ہے اس کے گھر والوں کا کوئی جنگل کا قانون ہے کہ کسی کو اٹھا لیا ہے اس کا آتا بتا ہی نہیں ہے اور جس سب کوئی ہم نے یہاں پہ رات بارہ بجے عدالتیں لگتی نہیں دیکھی دیکھی ہیں ابھی بھی وہی حالات ہیں آٹے کی لائنوں میں لگے کتنے لوگ مر گئے ہیں کن حالاتوں پہ جاگنے عدالت نے پولیس کی شکل دیکھ لیتی ہے لوگ نفرت کرتی ہے کہ یہ لوگ جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کی ہے آپ دیکھیں لوگ ان کو دیکھتے گزرتے وہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکال کے جانے ہیں ہماری کیا گلتی ہے مگر یہ نفرت کس نے پیدا کی ہے عوام کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا ہے نا باجوا صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے فوج کی کوئی عزت نہیں رہنے دی ہے انہوں نے یہ آئی جی صاحب جو ہمارے آئے ہیں ماشاء اللہ ان کی اچھا کارناموں کی وجہ سے پولیس کی کوئی عزت نہیں رہنے دی ہے انہوں نے ایک عدالت بچی ہے ان کو چاہیے ہوش کریں اگر وہ ہوش نہیں کریں کہ لوگوں کی آخری امید بچی ہے لوگوں کی امید ٹوٹ جائے گی نا اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے جو الیکشن کرا سکتا ہوں تو کیا کہیں گے آج کا جلسہ کیسا ہو دیکھیں اتنی آہ اتنے ڈرامے بازیوں کے بعد بھی ابھی ٹی وی پہ خبر چلا رہے ہیں کہ ریڈ ایلٹ آگیا ہے خطرہ آگیا ہے ہائی ایلٹ بہت بڑا خطرہ آگیا ہے پھر بھی لوگ آئے ہیں مجھے رکھتے لوگوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ بھوک سے مرنا ہے ہم نے یا ہم نے ظلیل ہو کے مرنا ہے ہم ایسے مر جاتے ہیں تو لوگ تو آگئے ہیں رانا صاحب کوئی اور طریقہ سوچ ہے اب ایسے یہ نہیں چلتا اب دیکھیں جی یہ جوشو جذب ہے اور آپ نے دیکھا لوگ آ چکے ہیں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح لوگ باہر نکلے ہیں خوف کے بھوک لوگوں نے توڑ دی ہیں لوگوں کو بہت جانے کی کوشش کی جاری ہے ایون ابھی تک کی جاری ہے جو بھی اکٹیویسٹ ہے اس کو پکرا جاتا ہے اور مریم نواز کی طرف سے نولی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس کے لیے یہ نا کہ ظلم پھر ظلم ہے ہے بڑھتا تو مٹ جاتا ہے ہم اب دیکھیں ہے جیسے ہمارے ہم نے پہلی دفعہ شیلنگ کھائی نا جب لہار میں تو تب بڑا لگا گیا یہ کیا ہو گیا آنکھیں مو یہ وہ دوسری دبا ہوں گیا میں پتا تھا یار کھانی ہے میں جب مینٹلی پرپیر کے تھے ایک دن پولیس ہی بچے گھبر آئے کہ یہ تو ماما پھر آگیا ہے ہمارے گھر آگلے دنیا تو بچے بتا رہے تھے ماما پولیس آگیا ہے نیچے بچوں کو بھی تھا آگیا ہے پھر آگیا ہے تیسے دن جب اس طرح کرتے ہیں نا آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں بیسیکلی مریم بیبی جو ہے نا وہ ہماری election کی تیاری کرا رہی ہے وہ ہماری election کمپین کر رہی ہے اس طرح کرنے سے آپ لوگوں کو اور غصہ ڈلا رہے ہیں آپ لوگوں کو زد دل آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں جیسے جنہوں نے رستے بانت کی ہیں لوگوں کو ٹاپ ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں بھی جانا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں کیا مجبوری ہے وہ آپ کو وٹ دے گا وہ کہے گا آپ نے رمضان میں روزے میں بھی زلیل کریا ہماری کا قلتی تو ہم نے تو جلسے میں بھی جانا تھا آپ کو وہاں سے بھی جوتیاں پڑیں گی تو لوگوں کو دبانے سے لوگوں میں اور جانوروں میں فرق ہے آپ جانور نہیں ہیں ہم کیا آپ ایک کنٹے سے کھول کے دوسری جگہ باندھیں گے ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے ہم آگے سے سوال کریں گے ہم آگے سے جواب مانگیں گے آئین ہمارا حق دیتا ہمیں فریڈم آف سپیچ کا ہمیں آپ چپ نہیں کرا سکتے بہت شکریہ